جے بھیم ساتھیوں آج بھارت کے لوگتنتر پر سب سے بڑا سوال ہے ارنب گو سوامی اور موڈی سرکار کے میل جول کے بارے میں ریپبلک ٹی وی کے فاؤنڈر ارنب گو سوامی کیندر سرکار سے آخر کتنی لابنگ کرتے ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ چپی ہے دیش میں اس پر کوئی بھڑکا نہیں ہے کسی نے سرکار کو گھیرا نہیں ہے سوال ہے کہ ارنب گو سوامی کو کیا پتا تھا بالا کوچھ سٹرائک کے بارے میں کیا پلواما حملے کے بارے میں بھی پتا تھا ارنب گو سوامی ایک ٹی وی کے پرائیم ٹائم اینکر کی پہنچ کیا پرائیم منسٹرز آفس تک ہے کیا ارنب گو سوامی کو پتا تھا کہ بھارتی ائر فورس دوارہ پاکستان کے بالا کوٹ میں کری گئی سٹرائک کا اثر دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناو پر بھی ہوگا ایسے راستے سرکشہ کے نازک رہیس سے سرکار کے باہر ارنب گو سوامی کو کیسے پتا چلے یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس ٹی آر پی کیس کی بدولت جس میں مہاراشترا پولیس نے اپنی سپلیمنٹری چارچ شیٹ میں ارنب گو سوامی اور پورو براڈکاسٹ آڈینس ریسرچ کاؤنسل کے مکھے کارے کاری پارتھو دازگپتہ کے بیچ کے پچھلے دو سال کے واتس ایپ میسج چیٹس فائل کیے اور وہ سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے ہزار پنوں سے بھی زیادہ ہیں یہ واتس ایپ چیٹ کے میسجز کیس تو یہ ٹی آر پی کا پچھلے سال سے چل رہا ہے پر واتس ایپ چیٹ میں ارنب گو سوامی موڈی سرکار کے قریب دکھ رہے ہیں خاص کر راشتے سرکشہ کے مددوں پر اور یہ ویواد اب بن گیا ہے چیٹ گیٹ یا ارنب گیٹ ہم ان واتس ایپ میسجز کے بارے میں آپ کو وستار سے ضرور بتائیں گے اور اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو انتھ میں آپ کے لئے ہم ارنب گو سوامی کی پتھکاریتہ کا ایک ہاسیاس پر چھوٹا سا ویڈیو لائے ہیں جو اس ویواد پر ایک دم سٹیک بیٹھتا ہے پر سب سے مہتپون سوال اس سمجھے ہے کہ کوئی اس کی بات کیوں نہیں کر رہا یہ راشتریم مددہ کیوں نہیں بنا بھی تک واتس ایپ میسجز لیک ہونے کے اب تین دن بعد آخر کانگریز جاگ گئی اور اس نے ان میسجز کی جانچ کے لئے سنیقت سنصدی سمیتی کی مانگ کری ہے ترنمول کانگریز کی مہوا مہترا نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ صاف صاف دکھ رہا ہے کہ ارنب گو سوامی کو بالا کو چٹرائک اور کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹانے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا مودی شاہ اس پر جنتا کو جواب دینا چاہیے بہجن نیتاؤں میں تجسوی آدم نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ ارنب لیکس صاف صاف دکھاتا ہے کہ کیسے نقلی پترکار جو راج نیتاؤں کو گالیاں دیتے ہیں وہ سرکار کے کیول پیادے ہیں مودی سرکار ان کے ذریعے دھرپ اور راشتروبات کا استعمال کرتے ہوئے سچائی کو جھکلانا چاہتی ہے یہ لوگ تنتر کے لیے بہت خطرنات بات ہے اب وپکش ایکتہ تو نہیں آئی پر کچھ لوگ یہ دلیل ضرور دے رہے ہیں کیونکہ مہاراشترا پولیس نے کیس فائل کیا ہو ہے ارنب گو سوامی پر تو مہاراشترا کی شف سے نا کانگریس نسی پی کا جو کوئلیشن سرکار ہے وہ بینا کسی شور کے ارنب گو سوامی کو فسائے رکھنا چاہتی ہے دیکھتے ہیں آخرین واتساب چیٹس میں تھا کیا سب سے پہلے تو پورو براڈکاسٹ آڈینس سرچ کاؤنسل کے جو مکھے کارے کاری رہ چکے پارتھو داز گپتہ جنہیں آریسٹ کیا گیا تھا اور ارنب گو سوامی کی ملی بھگت جو ریپبلک چینل کے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ملی بھگت ہوئی باقی نیوز چینل سے آگے نکرنے کے لیے ٹی آر پی سے چھیڑ چھار کا ہی مین کیس چل رہا ہے ارنب گو سوامی پر اور کئی سارے انیہ چینلز پر بھی پر اس واتس چیپ چیٹ میں اور بہت سنگین ماملے سائیڈ میں نکل کیا ہیں سترہ جولائی دو ہزار سترہ کی چیٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ارنب گو سوامی کو پتہ تھا کہ وینکی یا نائیڈو اپراشترپتی بنیں گے اور ان کی بہت اچھی دوست سمرتی ایرانی سوچنا اور پرسارن منتری بنیں گی اب دو اگست دو ہزار انیس کی چیٹ دیکھے تو ارنب گو سوامی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اسٹوری کو بریک کرنے والا ہوں کہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے والا ہے راشتری سرکشہ سلاکار اور پردھان منتری کاریالے سے بھی کچھ دنوں بعد ملنے والا ہوں کچھ دن بعد کی چیٹ میں لکھا ہے کہ کیسے راشتری سرکشہ سلاکار اور پردھان منتری کا جو کاریالے ہے is hooked to republic یہ شبت کا استعمال کیا ہے مطلب ان کی نظر ہمیشہ republic چینل پر ہی ہے اور پانچ اگست کو تین دن بعد ہی موڈی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا نرنے لے لیا ہٹا ہی دیا مارچ دو ہزار انیس کی طرف رکھ کرے تو چیٹس میں یہ دیکھتا ہے یہ آروپ لگ رہا ہے کہ پارثو دازگوپتہ نے ارنب گو سوامی سے یہ بھی کہا کہ وہ سرکار میں کیا اپنی پہنچ کا استعمال کر کے ٹیلیکوم ریگولیٹری آثورٹی آف انڈیا کو ٹی وی کے نئے سیٹ ٹوپ باکسز میں چپ لگانے سے رکوا سکتے ہیں کیونکہ اس چپ سے پی آر پی میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو پائے گی اس پر گو سوامی نے کہا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں اگر بی جے پی جیت جاتی ہے تو ایک ای ایس نام کے وقتی یہ نہیں ہونے دیں گے پھر مائی دو ہزار انیس کے چیٹس میں پتہ لگتا ہے کہ ارنب نے کہا کہ امیچھا سرکار میں آ چکے ہیں اب پوری صفائی ہوگی ڈرو مت اور اگر آپ ٹی وی نیوز دیکھتے ہیں تو آپ سے آگ رہے ہیں کہ آپ کے جو سیٹ ٹوپ باکس ہے اس میں چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے تو سابدھان رہی ہیں چودہ فروری دو ہزار انیس کے دن جب پلواما اٹیک ہوا جس میں چالیس بھارتی جوانوں کی جان گئی کو سوامی نے داز گپتہ کو لکھا کہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں جیتنا کیا ہے کیا ٹی آر پی سب سے زیادہ ہو گئی حملے کی وجہ سے یہ کس طرح کا جشن تھا جو جیتنے کا جشن تھا پلواما حملے کے جوابی کاریوائی میں جب بھارتی ائر فورس نے بالاکوٹ سٹرائک کری پاکستان میں جا کے بالاکوٹ اے سٹرائک کری 26 فروری کو پر ان چیٹس میں 23 فروری کو 3 دن پہلے ہی یہ آروپ ہے کہ ارنب گو سوامی نے کہا ہوئے بہت بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے نورمل سٹرائک سے بھی بڑا پاکستان پر سرکار ایسی سٹرائک کرنے والی ہے کہ سب ہی لوگ بہت خوش ہو گئے یہ چیٹس ابھی تک سوطنتر طریقے سے ستیپت نہیں کر پائے ہیں کوئی بھی آگے دیکھا جائے گا کہ کوٹس میں جا کر کیا ہوتا ہے یا کوئی جانچ کمیٹی بیٹھے گی پر پولیس نے یہ چیٹس پارتھو داز گپتہ کے فون سے برامت کیے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ پارتھو داز گپتہ اور انب گو سوامی ٹائمز ناؤ میں پہلے اکھٹے کام کر چکے ہیں پولیس فلال چھانبین کر رہی ہے اور ایک اور چارٹ شیٹ فائل کرے گی ٹی آر پی سکیم میں کیونکہ یہ کیول ٹی آر پی سکیم کا مددہ نہیں ہے اب راشتے سرکشہ اور سرکار اور میڈیا کہ نیکسس کا بھی مددہ بن چکا ہے گٹھ جوڑ کا مددہ بن چکا ہے تو جانچ بڑے لیول پر ضرور ہونی چاہیے حالانکہ یہ خطرناک بات ہے کہ لوگ تنتر کے لیے پر یہ بات نہیں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے آپ کو یاد دلا دیں جب کانگریس کی یو پی اے ٹو سرکار تھی تب بھی رادیا ٹیپس لیک ہوئے تھے جس میں کورپریٹس اور سرکار کے میل جول پر بڑی بات سامنے آئی تھی کیسے کورپریٹس اور میڈیا لابنگ کرتا ہے سرکار سے بس اب بی جے پی کے سمائی یہ چیز راشترے سرکشہ کے مددے پر بھار آئی ہے انب گو سوامی نے ان چیٹس پر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے پر جب پاکستان نے اس ویواد پر یہ کہا کہ یہ چیٹس دکھاتی ہیں کہ کیسے پلواما حملہ نکلی تھا تو ریپبلک ٹی وی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ تازش ہے ہمارے خلاف تو پاکستان کو موقع نہ ملے اس لئے بھی اچھ ستر یہ جانچ ضرور ہونی چاہیے ایسا ہونے کے لئے راشترے مددہ بننا ضروری ہے تو راجنیتک اس مددے کو اٹھائے نہ اٹھائے آپ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے سبھی کو ان ڈیٹیلز کی جانکاری ضرور دیجئے جاگ رکھ کریے پر ہم جاتے جاتے انت میں آپ سے وعدہ کیا تھا یہ رہا ارنب گو سوامی کا یہ ویڈیو جو ایک دم صحیح بیٹھتا ہے اس سیچویشن میں پر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم آپ سے آگ رہ کریں گے کہ ایسی ہی خبروں کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن ضرور دبائیں آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دشودر میڈیا وہاں بھی کافی سکریہ رہتا ہے تو یہ رہا آخر میں یہ ہاسسپد ویڈیو موسیقی